ایک اور سرکاری حلکار گجر کا شکار ڈی پیو پاک پتن کے بعد ڈی بڑی کے مشروع گجر والا شویف تاریخ وڑائیل بھی تبدیل خاتون اول کی مدد سے بشاوی بی کی سہیلی فرا خان ایک بان پر بیروکیٹ کو ہٹانے میں کامیاب گجر والا میں ایسن جمیل گجر کے بھائی کے غیر قانونی پیٹرول پمپے خیلق کاروائی پر ڈی سی کو بدلہ لیا مزارت پالیمانی امور کی وزیر علی محمد خان اور سیکرٹری محمد اشرف میں اختلافات سامنے آگئے سیکرٹری نے وزیر کی حکامات ماننے سے انکار کر دیا محمد اشرف کو محکمہ کی ملازموں کو ملنے والی مرات پر اعتراض سانہ مارڈل ٹاؤن کی نئی جی آئی ٹی کے تشکیل کے لیے چیف جسس کا لاجر بنچ بنانے کا حکم پانچ دسمبر کو سپریم کورٹ میں سامات ہوگی چیف جسس پاکستان جسس آکت نصار کا مولانا تارک جمیل سے ٹیلی فانک رابطہ حاجی عبدالبہاب کی وفات پر اظہار تازیت کہتے ہیں مولانا کا خلا کبھی پر نہیں ہو سکتا مزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت مشترکہ مفتاب کاؤنسل کا اجلاس پانی سوئی گیس کی تقسیم اور گیس لوڈ مینجمنٹ پر مشاورت اجلاس میں وفاقی وزراء چاروں وزرائے آلہ کے شرعے نیاب ملتان نے جنوبی پنجاب میں تمام منصوبوں پر ٹھیکوں کا ریکارڈ طلب کر لیا دوہزار اٹھارہ انیس میں دیئے گئے پانچ کروڑ کے منصوبوں کا ریکارڈ مانگا گیا مقدمے کی غلط تفتیش کیوں کی؟ آرپیو ڈیرہ غازی خان عمر شیخ نے ڈی ایس پی تاہیر پرشید اور سب انسپیکٹر شریف گجر کو گرفتار کرا دیا دونوں کو ہتکڑیا لگا کر آرپیو آفس لایا گیا عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں سٹھی نیوز نیٹ ورک کے زیر احتمام عظیم الشان قومی ناتیا مشاعر آج ہوگا نام و شورہ حضرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور عقیدت کے پھول نچھاوت کریں گے محمد مدینہ بینور ادینہ محمد مدینہ محمد مدینہ دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گر جاں ہاں حسبی ربی جلاللہ معافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ روشن میری تربت کو لیلہ زرہ کرنا جب وقت نزائی آکا زیدار عطا کرنا جشنی بلادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائیے ٹوری فر نیوز کے ساتھ اپنی پسندید ناغ کی دو بول ریکارڈ کریں اور 03171242424 پر بھیجیں ٹوری فر نیوز آپ کی ناغ سب کو سنائے گا